کپتان صاحب کا ہولا ہوب شروع ہو جاتا ہے یہ یوں یہ کمر گھوم رہی ہے یہ آیا ہے بولڈ بولڈ حالام ہر بار آپ ربادہ ساؤتھ ایفریقہ میں دیکھ لو ساؤتھ ایفریقہ میں دیکھ لو جب ربادہ نے بہت باری تھی او بارڈ یہ بلہ ہی گھوم جاتا ہے ایک بارڈی کمر ادھر بلہ ادھر بول ادھر ختم یہ روچرما ہر بار کا تماشا ہر بار سلام علیکم دوستو پاکستان ٹیم اور انڈیا ٹیم اب دونوں ایک جگہ پر آ کر کھڑی ہوگی ہیں اگر جا کر انڈیا ٹیم اسٹریلیا میں سارے کے سارے میچ جیت جاتی ہے یعنی پانچ میں سے چار ٹیسٹ جیت جاتی ہے تو وہ پھر فرس فنش کرے گی اور دوستو وہ ڈبیو ٹی سی فائنل کھیل پائے گی اسی طرح پاکستان ٹیم ساتھوے نمبر پر ابھی موجود ہے لیکن دوستو آنے والے چھے میچز میں چھے کے چھے اگر پاکستان ٹیم جیت جاتی ہے تو پاکستان فرس یا سیکنڈ میں کسی جگہ پر پوزیشن کر سکتی ہے اور پاکستان ٹیم پھر بارت کے ساتھ فائنل کھیل سکتی ہے ڈبیو ٹی سی کا لیکن اب جو صورتحال بنی ہے کہ پاکستان ٹیم نے واپس کی ہے ٹیسٹ میں اور اچھا کھیلنا شروع کی ہے بھارتی ٹیم دوستو ڈوب گئی ہے اور اس نے بہت برا کھیلنا شروع کر دیا ہے پاکستان ٹیم کا ساؤتھ افریقہ وزٹ کے بعد پھر سریڈ لینکہ وزٹ ہونا ہے اور دوستو ٹریلیا وزٹ ہونا ہے تو پاکستان ٹیم کے پاس ابھی کافی سارے میچز موجود ہیں لیکن آپ کو جیتنے بڑھیں گے سارے کے سارے تب ہی جاگر پاکستان ٹیم آگے پہنچ جائے گی لیکن دوستو ابھی جو پاکستان ٹیم ہے آپ امید کر سکتے ہیں کہ پاکستان ٹیم سارے کے سارے میچ بھی جی سکتی ہے بھارتی ٹیم کا کیا ہوگا بھارتی ٹیم تو بہت بری حالت میں پہنچ چکی ہے نوزی لیند دوستو پہلے چھتالیس رنگ پر آلاؤٹ کرتا ہے پہلے ٹیسٹ میں ہاراتا ہے دوسرے ٹیسٹ میں ہاراتا ہے اور تیسرے ٹیسٹ میں ہارا کر وائٹ واش کرنے کی نوبت آگی ہے دوستو اگر تیسرا میچ بھی بھارت ڈراغ کروا دیتا ہے یا پھر بہت ہی مشکل ہے لیکن اگر یہ مان لیں کہ بھارت ہار جاتا ہے تو دوستو پھر بھارت بہت مشیبت میں پڑ جائے گا بھارت کو ایک بھی میچ ہارا تو بھارت سیدھا سیدھا باہر ہو جائے گا کیونکہ ابھی کنڈیشن اچھی نہیں ہے تو آپ امید بھی نہیں کر سکتے کہ آگے سارے کے سارے وہ میچ جیت پائیں گے پاکستان کی پوزیشن اچھی ہے اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ٹیم جی جائے گی لیکن بھارتی ٹیم کا کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ایک پیسے کا آئیڈیا نہیں تھا تمہیں کہ کیا کرنا ہے اس سیریز میں بخلا گئے تم بخلا گئے پروپرلی چننہ سوامی میں فارٹی سکس آل آؤٹ ہو کے پھر تم نے پوری پورا زورب لگا لیا اس کے باوجود انہوں نے تمہیں ہماری چپیڑے چپیڑے دیئے انہوں نے کس کس کے بینا کین ویلیم سن کے بینا ٹرینٹ بولٹ کے وہ تو تمہیں کچھ بھی نہیں سمجھ رہے تمہارا آج ٹوٹا ہے گھمنڈ تمہارا جو گرور تھا نا اتنے ٹائم کا کہ ہم تو جی بہت ہی بڑے خلیفہ ہیں یہ اصلیت میں آج نیوزلینڈ نے توڑا ہے تمہارا گھمنڈ جب زیادہ ہوا میں ہو جاتے ہو نا تو یہی حال ہوتے ہیں تمہارے کوئی آئیڈیا نہیں کوئی کچھ نہیں بس موٹھا کے آگے پچھ کی اوپر میں تو کلین کے دیکھ کے حرال ہو گیا تھا بھائیل اچھا اچھا آپ کے شروع سے کرتے شروع ساری کی ساری ٹیم کے بارے بات ہے نا جو آپ کی وکیڈز گئی ہیں کتنی اول درجے کی بیٹنگ کریے آپ نے وہ تو پھر بھی فائٹ کر کے ٹو سکسٹی تک پہنچ گئے تمہارے تو ہو گئے ایک سو سات پہ سات ایک سو سات پہ سات کیچز بھی ڈروپ ہوئی بیچ میں تب جا کے مر مرا کے ایک سو سات پہ سات ہو میچ بچا لوگے اور اگر میچ نہیں بچا ڈبلیو ٹی سی فائنل بھول جانا اگر یہ میچ آپ ہار گئے دوستو یہ بتا دوں میں آپ کو ان کو بی جی ٹی میں چار میچ جیتنے پڑ جائیں گے ان کے بس کی ہے ان کے بس کی ہے بی جی ٹی میں چار میچ جیتنا یہ جو ٹیم ابھی کھیل رہی ہے جس طریقے سے گھر پہ تو تم سے کھیلانی جا رہا گھر پہ در پچھ پہ کھڑا نہیں ہوایا تھا فورٹی سکس آل اوٹ تم ہوتے ہو ہمارا ایک پیسر ہمارے بومرہ جی ہیا اتنی بار وسیم اکرم سے بڑا پلے رہے جی وسیم اکرم سے بڑا بولے رہے جی گلن مگرہ کو پھیل کر دیا جی کیا ہے اس کے سامنے ریچرڈ ہیڈلی کیا ہے اس کے سامنے کپل دیو دنیا کا سب سے بڑا ایک وکیٹ نہیں لے پایا ایک وکیٹ نہیں لے پایا بومرہ اور اس کا ہے ساؤدی ہمارے کپتان ساہب ویسے فلائٹ ٹریک دے دو اس کو دیتا ہوں نا میں پیر رکھ کے مارتا ہوں نا چھکا اے ایدھرا اے پیر کو چھکا دیا اے سٹاک ایدھرا یہ لے اٹھائیس رن لے اوبر میں تھوڑے سی سونگنگ کنڈیشن مل جائے کپتان ساہب کا ہولا ہوب شروع ہو جاتا ہے یہ یوں یہ کمر گھومری ہے یہ آیا ہے بولڈ بولڈ ہر بار آپ ربادہ ساؤت ایفریقہ میں دیکھ لو ساؤت ایفریقہ میں دیکھ لو جب ربادہ نے بول بولی تھی او بولڈ یہ بلہ ہی گھوم جاتا ہے بولڈی کمر ادھر بلہ ادھر بول ادھر ختم یہ روچرما ہر بار کا تماشا ہر بار کا جہاں بول گھوم رہا ہے مطلب جہاں بول سونگ ہو رہا ہے پیسر آ گیا سعودی نے تو اپنا بنی بنا رکھا ہے کہ یہ تو میری ووکنگ وکیٹ ہے بھائی یہ تو میں ہی بولڈ کر رہا ہوں گا اس کو تو واہ مزے آ رہے چودہ بار آؤٹ کر چکا ہے سعودی اس کو ہٹا یار ابھی کیا دیکھنے والی بات ہے یہ چودہ بار آؤٹ کر چکا ہے سعودی چودہ بار آؤٹ کر چکا ہے ربادہ ہیا ہو یہ ہو رہا ہے یہاں سے بولڈ نکل جاتی ہے ہر بار ہر بار بیسے مار رہا چھکے اے آنا ترکو دیکھتا اے بستہ آگا بے چھکا دیا ہے وہ پیر رکھے بول کے لائن میں ہی نہیں آ پا رہے ہیں جب جب ڈھنکی سوئنگ ہو رہی ہوتی ہے ہو ہوم ہونڈ یہاں سے نکل گئی یہاں سے نکل گئی یہاں سے نکل گئی پیلوں کے بیچ میں سے نکل گئی ہر بار یہی ہو رہا ہے ہر بار یہی ہو رہا ہے بھولا شرمہ جی کا سعود ایفریقہ میں دیکھ لیا تھا ان کا حال ایسے ہی نہیں ہے آدمی اوورسیز اتنا کھیلہ ہی نہیں ہوا کھیلہ ہی نہیں جاتا جو لوگ ویرات کو کرتے تھے کہ بھائی ویرات سے ٹیس مائے بھائی اس نے آپ کی کرکٹ کو ایک ٹائم تک بہت زیادہ اپنے کندھوں پہ سمال کے گئے اور ویرات کو لی اپنے کندھوں پہ سمال کے گئے ویرات کو لی ٹیسٹ کرکٹ روی چھرمہ تو کپتان بن کے سعود ایفریقہ نہیں انجر ہے جی نیوزیلیٹ انجر ہے جی اسٹریلیا انجر ہے جی انگلینڈ میں رن مارے تھے وہ بھی میں گنگان ہا گئے تھے ہم کے انگلینڈ میں رن مارے تھے میں دیکھئے میں بہت شکر گزار ویرات کو لی اور روی شاستری کا انہوں نے اوپن کھرا دیا اور میرا ٹیسٹ کریر جو ہے بچا دیا آج میں پوچھوں گا ویرات روی شاستری کیا سوچ کے کھلایا بنایا تم نے کس پہ احسان کیا تم نے بنگلہ دیش کو نکل کے چھکا مارنا آسان ہے سعودی جب آتا اڑ جاتی ہے یہ جو دکھایا تھا ابھی پاکستان وہاں پہ جیت گیا سیریز جیت گیا وہ سیریز یار یہ بڑی ڈینجرس شورٹس ہے بھائی یار کیا بکواس ہے یہ what the hell is this کیا ضرورت تھی اس لگ کی absolute nonsense bullshit کیا کرائے ہر ان لوگوں نے آؤٹ ہو گیا یار وہ رشاپ پت کی وکیٹ رن آؤٹ ہو رہا ہے بھائی گوارڈ یہ کیا بکواس کری یہ لوگوں نے یار کیا ضرورت تھی یہ رن کی بھائی سیدھا ابھی وکیٹ گئی ہے آپ لوگوں کیا اچھو تائی بچی ہوئی تھی سیدھا اس کے ہاتھ میں مار کے آپ کیوں بھاگے ہو زیدھا زیدھا کے ہاتھ تائپ کری ویرات تو بھاگا کیوں اب بھائی کریس پہ آئے تھا رشب کے بھائی کیسے ہو گا یار سیدھنلی اور آف 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 بھائی 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 سیلیے بھائی بھائی سو بھائی سو بھائی سیحارے تھے تو پاکستان آلماسٹ سیکنڈ آلسٹ تھا وہاں پر دولو ٹی سی کے پوائنٹ سیبل مہار روک جائے روک جائے اس سے پہلے کی کچھ فسکرین پہ آجو بھائی 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 اگر بلہ لگائے تو بچے گا اگر بلہ نہیں لگا ہے تو ہم پیر سکول پہ بھی جا سکتا ہے